وہ کون کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا خائع نصیب ہے اللہ کرے جی ہم سب کو نصیب ہو ہم تو پہلی دعا یہ کریں گے دیکھیں جی قیامت کے دن کی جو سختی ہیں نا سورہ الحج کے سٹارٹ میں آتا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارا نمبر سترہ ہے نا جی کیا سخت الفاظ ہیں قیامت کے دن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ اور کسی صورت میں نہیں آئے یا ایہا الناس اتقو ربکم اے لوگو در جاؤ اس اللہ سے اپنے رب سے بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے یوم ترونہا تذہل کل مردعت عمّا ارضعت وہ دن وہ ہے کہ جب ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی چاہے وہ جانور ہے انسان ہے کتنی محبت ہوتی ہے ماں کو اللہ فرما رہا ہے بھول جائے گی اپنے شیر خار کو وَتَبَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور جتنی حاملہ ہے اس کا حمل بھی گر جائے گا وَتَرَنَّاسَ سُكَارَا اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں پھیل رہے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَا حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا کہ آپ کو لوگ نشے میں نظر آئیں گے سورہ المززمبل میں آتا ہے کہ وہ دن ایسا ہے جو بچوں کو بوڑا کر دیں غم کے مارے بوڑے ہوگے ہیں اور اتنی سختی کے عالم میں جب صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سوا میل کے فاصلے پہ آگ برسا رہا ہوگا سورج اور زمین اتنی دہک رہی ہوگی ایسی صورتحال میں اللہ کے عرش کا سایہ کی جی کو نصیب ہو جائے تو وہ آپ سمجھ لیں وہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے سخت گرمیوں کے موسم میں کوئی بندہ سٹیڈیو میں میچ دیکھنے گیا اور وہ ائر کنڈیشن شیشے والے باکس میں بیٹھا ہوا ہے بیٹھا وہ بھی میچ دیکھنے ہیں اور باہر بھی میچ دیکھنے والے ہیں لیکن دونوں کی حالہ ڈیفرنٹ ہے اللہ کے عرش کا سایہ تو اسی طریقے سے پھر آپ کے لئے جو کچھ مدانِ معاشر میں ہو رہا ہے وہ ایک انٹرسٹ اور انجائمنٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا تکلیف نہیں ہوگی اور یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ کوئی دن ایک آتھ دن ہے قرآن میں ہے پچاس ہزار سال کا دن ہے سورت الحق قوم ہے سورت دنیا کی زندگی ساٹھ ستر سال اور وہ صرف قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ابھی وہ آخرت کا عذاب والا تو معاملہ انفینٹ باقی ہے اگر انسان کو دنیا میں نیک زندگی گزارنے کے اوپر آخرت کے جو ایک دن ہے قیامت کا دن اس کا ریلیف بھی مل جائے بعد میں جنت نہ بھی دی جائے اس کی لائف ٹائم اچیومنٹ ہے بہجن کریں نا پچاس ہزار سال یہاں تو پچاس منٹ نہیں کوئی عذاب برداشت کر سکتا لوگ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں لیکن اگر کسی کو فیزیکلی مثال دی جائے کہ فجر چھوڑنے پہ اگر تمہیں ایک دس فٹ بائی دس فٹ کے کمرے میں بند کیا جائے جس میں ایک ہزار کوبرہ سام ایک ہزار بچوں ہوں اور اس کمرے کا ٹیمپریچر بھی جو ہے وہ ساٹھ ڈگری سینٹی گریٹ تک کر دیا جائے وہ قیامت کو تو چھوڑ دیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ وہ تیز ہے تو یہاں کوئی امیجن نہیں کرے گا کہ ایک کمرہ اتنے سام اتنے بچوں اور یہ دنیا کے بچوں سام تو آپ مار بھی سکتے ہیں آخرت کے تو آپ مار بھی نہیں سکتے ہیں ان کو تو موت بھی نہیں آئیں گی ادھر آپ خود بھی اپنے آپ کو نہیں مار سکتے ہیں ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيَا نہ تو پھر زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں تو ایسی صورتحال میں اگر اللہ کے عرچ کا سایہ نصیب ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا بہدسین نے اس کی تعویل کیا کہ اللہ کے سایہ سے مراد اللہ کے عرچ کا سایہ ہے تو پھر آپ الاسلام نے فرمایا ہے کہ البتہ سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرچ کا سایہ نصیب ہوگا پہلے نمبر پہ فرمایا ہے عادل حکمران سب سے مشکل کام ہی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ جو حکمران ہے یا چیف جسٹس ہے وہ اللہ کی کرسی پہ دنیا میں بیٹھا ہوئے ہیں کیونکہ اللہ نے میزان نازل کیا اللہ کہتا ہے کہ میں قسط قائم کرنے والا ہوں میں نے کتابیں نازل کی اور عدل کا ترازو اتار ہے دنیا کے اندر کہ تم انصاف کرو انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے اپنے اوپر اپنی توحید کے اوپر گواہ کیا ہے انصاف کرنے والوں کو وَأُلُلْ عِلْمِ قَوْئِمًا بِالْقِسْتِ اہلِ علم جو انصاف پہ قائم لوگ ہیں عادل حکمران چلیں عام تو اس کٹیگری میں حکمرانی والے معاملے میں نہیں لیکن اس کی آپ کورولریز بنائیں گے کہ آپ اگر کسی ایک علاقے کے اوپر آپ کی چھوٹی سی حکمرانی ہے کونسلر ہے یا امن ہے تو آپ اپنے اس کے پر اگر عدل کرنے والے البتہ جج جو ہے نا وہ اس کو پریکٹس کر سکتا ہے کہ وہ انصاف کرے تو کیا مدل دن اللہ کی عرض کا سایہ حاصل کر لے دوسرا فرمایا کہ وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کر لی توبہ کی روش اختیار کر لی در جوانی توبہ کردن شیوہ پہم بری بڑاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ لوگوں کا بچہ بہت شکار کرتا ہے جوانی کے اندر عبادت کرنا یہ مشکل کام ہے کیونکہ ماں کہہ دیئے میں دو دنی بخشانگی باپ کہتا ہے جی تو جوانی چی روگ لالے داڑی رکھ لے کہتا ہے روگ لگا لی ہے کوئی عورت پردہ شروع کر دے تو اس کو ڈرائے جاتا ہے کہ تجھے رشتہ نہیں ملے گا اچھا کیا دنیا میں اس طرح تُو گزارہ کرے گی جوانی میں جو عربیش اختیار کرے توبہ کی تیسرا فرمایا کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو ایسا اٹکے کہ وہ مسجد سے نکلے تو گویا جس کو کہتا ہے نا مچھلی پانی سے نکلائی ہے دوبارہ مسجد میں جانے کی کوشش کریں وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی نماز کے اندر شمار ہوتا ہے حالانکہ بیٹھا ہے انتظار میں تو مسجد میں جس کا دل اٹک رہا ہو تو اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا انشاءاللہ چوتھا وہ شخص جو اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی محبت کی وجہ سے کسی کے سامنے نہیں کسی کے سامنے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کئی علماء ٹی وی پر آکے رو رو کے دعائیں کرواتے ہیں تو اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی نویت آئے کہ ہمیں کسی کے سامنے اس طرح رونا پڑے ہیں ہاں ایک یہ ہے کہ منہ دعا کروا رہا ہے فلبادی اس کو رکتاری ہو گئی ہے لیکن کئی آپ دیکھتے ہیں وہ سٹارڈ ہی جو ہیں وہ شکل سے بناتے ہیں اور وہ سٹارڈ ہی اس سے لیتے ہیں سدھ چوتھے گیرے اور کئی آپ دیکھیں گے کہ ان کے آنسوں نہیں نکل رہے ہیں رو رہے ہوتے ہیں آنسوں نہیں نکل رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ رو نہیں رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیں میرے یوٹیوب اکلیب بھی ہے رونے والی شکل بنانا تو کہتے ہیں اچھا اس کی دلیلوں دیتے ہیں کہ اچھوں کی شکل بھی اللہ کو اچھی رکھتی ہے اے دلیل اجیو دی پھر ان کو وہ ساری باتیں بھول جاتی ہیں کہ آپ نے ریاکاری نہیں کرنی ایکٹنگ نہیں کرنی منافقت نہیں کرنی یہ رونے والی شکل آپ ضرور بنائیں لیکن اکیلے میں بیٹھ کے پبلک کے سامنے جب آپ رونے والی شکل بنائیں گے اور آپ کو رونا نہیں آرہا تو آپ کی پر منافقت کا فتوہ لگے گا سیدھا سیدھا ہم نہیں لگاتے آپ خود لگا لیں تو چوتھا وہ شخص جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں گل پانچوں وہ شخص کے جسے کوئی آلہ نصب والی عورت برائی کی طرف مائل کرے اور وہ اللہ کے خوف سے رک جائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈھرتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا تو اسے بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور چھٹا وہ شخص جو اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی کے ساتھ دوستی رکھے اچھا اس میں بڑے پیارے الفاظ ہیں وہ جب بھی اس کو ملے اللہ کی محبت کی وجہ سے ملے اور جب بھی وہ آپس میں اکٹھے ہوں تو اللہ کی محبت پر اکٹھے ہوں اور جب بھی جدا ہوں اللہ کی محبت پر جدا ہوں جس طرح میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں ہم جب کبھی بھی کٹھے ہوتے ہیں اللہ کے لیے کٹھے ہو رہے ہوتے ہیں اس کٹیگری میں میں نے تو اللہ کے شکر میں میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے بھائیوں سے یہ میرے بھائی جو مجھ سے دوسرے شہنوں سے بھی ملنے آتے ہیں وہ فقط اللہ کے لیے ملنے آتے ہیں تو اس کٹیگری میں تو ہم فعل کر سکتے ہیں بڑی عسانی کے ساتھ کہ جب بھی وہ کٹھے ہوں تو اللہ کی محبت کی ورہ سے ہو میرے ساتھ کسی کو کوئی منفیت تو نہیں ہے مجھے کسی سے کچھ اندھا لینا ہے میرے ساتھ جو لوگ بھی آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کی ورہ سے وہ محبت رکھتے ہیں تو یہ کٹیگری سان ہے انشاءاللہ ہم بھی اپنا ایک کٹیگری میں ہم فعل کر سکتے ہیں بڑی عسانی کے اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں محنت کرنے سے بھائی نہیں کہتا اللہ تعالی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ آتا فرمائے ستر ہزار لوگوں میں شامل فرمائے تو اللہ کے لیے جمع ہوں اللہ کی محبت پہ اور جب جدا ہوں تب بھی اللہ کی محبت پہ اللہ کی باتیں کرتے ہوئی کٹھے ہوں جدا ہوتے وقت بھی اللہ کی محبت پہ جدا ہوں اچھا یہ واحد وہ بات ہے جس کے اوپر نبیل اسلام نے تفصیلی گفتگو کی ہے یہ ساتھ لوگوں کو جو عرش کا سائے نصیب ہو رہے نا باقی سب اجمالن ہے عادل حکمران اس کی کوئی آگے تفصیلات نہیں بیان کی اکیلے میں بیٹھ کے روئے آنسو آ جائیں کوئی تفصیلات بیان نہیں یہ واحد موقع ہے جہاں آپ علیہ السلام نے ڈیٹیل بات کی کہ جو لوگ اللہ کی محبت پہ اکٹھے ہوں جب بھی ملیں تو اللہ کی محبت پہ اکٹھے ہوں اور جب جدا ہوں تو اللہ کی محبت پہ وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک شخص اللہ کیلئے کسی دوسرے شخص کو ملنے جا رہا تھا تو انسانی شکل میں ایک فرشتہ نازل ہوا اس نے کہا کدھر جا رہے ہو ان کا فلان شخص کو ملنے کیوں رشتہ دار ہے نہیں اور کوئی منفیہ نہیں کیوں اللہ کیلئے میں صرف اللہ کیلئے اس سے محبت کرتا ہوں تو فرشتہ کہنے لگا مجھے اللہ نے بھیجائے کہ اس کو جا کے خوشخبری تو میں سنا دوں کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے کیا بات ہمارا اللہ سے محبت کرنا یہ چھوٹی چیز ہے اللہ کا ہم سے محبت کرنا یہ بڑی چیز ہے وہ جو مولا علی کے لئے کہتا ہوں نا وہ جو غزب خیبر والی عدیث ہے بخاری مسلم کی کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے دیکھیں اللہ رسول سے محبت کرنے والے اس وقت بھی اللہ کے فضل سے کروڑوں میں لیکن آپ مجھے کسی ایک پہ انگلی رکھ کے کیا گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں صرف اس نے ذاں نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن میں کئی لوگوں کے بارے میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں واقعی کرتے ہیں چاہے ان کے نفس میں سوستی بھی ہو یہ کمال نہیں ہے اور ساتھوہ یہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور مائے کو خبر نہ اچھا یہ بھی عسان کام کوئی مشکل کام کسی بھی غریب کی مدد کی جائے ابھی یہ جو کرونا کے دن چال رہے ہیں آپ دیکھیں کئی لوگوں کے کاروبار اجڑ گئے ہیں ان کے لیے بیسک نیڈز کو میڈ کرنا مشکل ہو گیا تو آپ اگر ان کے لیے مدد کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنے اپنے رشتے دار اپنے اپنے جو قریبی بحلے دار ہیں ہر بندے نے اس کو دیکھنا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے تو اللہ کے شکر ہے ہم تو اپنے طور پر جہاں تک ہو سکتا ہے جو ہمارے اللہ تعالی نے جتنی وہ صدیعے کوشش کرتے ہیں لوگوں کو ترگیب بھی دیتا ہے تو یہ ساتھ کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کٹیگری میں فال کر گیا تو اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا لیکن اس کے ساتھ یہ لازمی چیز ہے کہ وہ باقی معاملات کو بھی لے کے چلتا ہو یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات تو کر رہا ہے نماز کوئی نہیں پڑھ رہا یہ احادیث میں جتنے فضائل آتے ہیں نا یہ اس شخص کے لیے ہوتے ہیں جس نے بیسک ڈیٹم لیول اچیو کیا ہوتا ہے مثلاً اگر میں آپ کو کہوں کیا آپ پاکستان میں کاروبار شروع کریں گے اس کے لیے یہ شرائط ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ آپ کو جو آئین پاکستان جس چیز کا اختیار دیتا ہے اس کے اندر اندر آپ فعل کر رہے ہیں مثلاً بیکوں کے ہاں بینک میں ایکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے شناختی کارڈ کے بغیر ایکاؤنٹ نہیں کھولتا ٹھیک ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے اب آپ نہیں کہہ سکتے ہیں نہیں میں پاکستان کا شہری ہوں سب کچھ ہوں میرا ایکاؤنٹ کھولنا چاہیے نہیں شناختی کارڈ اس کے لئے شرط ہے اسی طریقے سے نماز شرط ہے مسلمان ہونے کے لئے قرآن میں آئے نا منیبین الی اللہ کی طرف رجوع لانے والے بنو وَأَقِيمُ الصَّلَاہَ نماز کو قائم رکھو وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کے نظیب وہ کیا ہے مشرق اور مسلم شریف میں حدیث ہے 246 نمبر بندے کے کفر اور اسلام شرق اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے لہٰذا یہ جتنی احادیث میں فضائل یا قرآن پاک میں فضائل آئے ہیں کہ آپ کو یہ کرنے کے اوپر یہ مل جائے گا یہ مشروط ہیں کہ آپ ڈیٹم لیول کے دین پریکٹس کیے ہوئے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں کیا ہوا پھر کوئی فضیلت نہیں آگے سبحان اللہ کے اوپر دس نے کیا آپ کو تب ہی ملنی ہے جب آپ یہ باقی کام بھی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا نہیں سبحان اللہ یہ بھی حمدی سو دفعہ پڑھ لیں تو سمندر کی جا کے برابر بھی گناہ ماف ہو جائیں گے نماز نہ پڑے بیشے اس طرح نہیں ہوگا اس کو سپورٹی وہ مسلم شریف کی حدیث ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے یہ حضور اللہ علیہ السلام نے کلیر کر دیا اگر کبیرہ سے بچا جائے اگر کوئی کہے جی میں ایک جمعہ پڑھ لوں اگلا جمعہ پڑھ لوں تو حضور نے کیا کہا کبیرہ گناہ سے تو نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی کبیرہ گناہ ہے شرک کے بعد دنیا میں سب سے بڑا گناہ نماز چھوڑنے اچھا ایک رمضان سے دوسر رمضان پھر تو لوگ ہیں کہ بس رمضان میں نمازیں پڑھ لو روزہ رکھ لو اگلے رمضان میں کر لو بیچ انہیں سارے معاف جس طرح اکثریت مسلمانوں کی ہے لیکن حضور نے کہا اگر بیچ میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفار ہے اگر کبائٹ سے بچا جائے کبیرہ گناہوں کی توبہ جو ہے صرف معافی سے ہوگی وہ اٹومیٹیکلی معاف نہیں ہوتے ہیں نیکیوں کے اگینسٹ بلکہ وہ توبہ کرنے سے اپنی اصلاح کرنے سے معاف لہذا جتنے فضائل قرآن و دیس میں ہے نا کہ آپ کو یہ پڑھنے سے یہ ملے گا یہ پڑھنے سے یہ ملے گا یا یہ سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا ساہہ ملے گا یہ سبجیکٹڈ ٹو وہ ساری چیزیں ہیں ورنہ تو یہاں پہ لوگ کتنے دسترخان چلا رہے ہیں اور وہ ہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں بیشک حرام کے مال سے دسترخان چلا رہے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیامل دین اللہ کے عرش کا ساہہ دے دے گا نہیں یا ایک بندہ کہتا ہے میں اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا اور رو دیا پھر سال بعد جو ہے وہ ایک عید کی نماز بڑھ لی تو مجھے اللہ کے عرش کا ساہہ ملے گا نہیں یہ تب ملے گا جب آپ نے وہ بیسک ساری اچیو کیوں گے اور یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے اس سے بڑی کیا انڈرسٹوڈ چیز ہو کہ بخاری اور مسلم میں جو کتاب الیمان چپٹر ہے دونوں میں ہی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیز ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بیلڈنگ کھڑی کی لیکن اس کی بنیاد کو ایک بیلڈنگ پانچ ستونوں کے اوپر کھڑی ہو آپ کو یہ سمجھنا آسان ہوگا جس طرح آپ یہ ہاؤزگ سکیمز میں یا بیریئر ٹاؤن میں یا ڈیفینس آوزنگ سکیم میں چلے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی ٹینکیاں ہوتی ہیں پرانی جو تھی نا ان کے نیچے وہ چار چار پانچ پانچ ستون ہوتے تھے اب تو پورا ایک پیلر بنایا ہوتا ہے اب وہ پانچ ستون والی ایک ٹینکی ہے آپ اس کا ایک ستون گرہیں ایسے تو ایک کے دو گرانے سے وہ نیچے آ جائیں گی پانچ کے پانچ ستون آپ اس کے گرہ دیں تو ٹینکی آگی نیچے دھڑا ہم سے سب کچھ ختم اب آپ یہ نہیں کہہ ستے ٹینکی میں تو اتنی میند سے پانی جمع کیا تھا ہم نے اتنی دیر موٹر چلی تھی اتنے ہارس پاور کی اتنی بجری خرچ کی تھی وہ سارا پانی زائے گیا تسار ہو گیا سامنے بیگلو زائے ہویا ہے اب آجے آپ اسلام ایک بندے نے تصویعیں پھیری صدقہ اور خرات کیا سب کچھ کیا لیکن اس نے وہ پانچ کے پانچ ستون گرا دیئے اور سر یہ وہ ستون ہے کہ ایک گرنے سے بھی امارت نیچے آ جاتی ہے ایک کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں ہے یا سو بٹا سو آپ کو نمبر لینے ہیں بخاری مسلم دوروں میں حدیث اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہیں نمبر ون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قوائی دینا نمبر دو نماز قائم رکھنا نمبر تین زکاة دینا نمبر چار رمضان کے روزے رکھنا ایک روایت میں نمبر چار اللہ کی راہ میں حج کرنا اگر استطاعت ہو اور پانچ میں نمبر پہ رمضان کے روزے ہیں اور ایک روایت میں جو ہے وہ رمضان کے روزے پہلے حجباد میں بل یہ پانچ چیز ہیں یہ پانچ بنیادیں جب تک آپ پوری نہیں کریں گے اس وقت تک آپ آگے معاملہ اور صرف ان پانچ پہ بھی نہیں ہے حقوق علیباد کا بھی معاملہ لگ سے قرآن میں جو آیت ہے سورہ نساء میں جو لوگ یتیموں کا مال لہاک ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھاگ لیا اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ آج ہی نمازی ہے تو حرام مال کھانے سے پیٹ میں دوزخ کی آگ نہیں جائے گی چونکہ اس نے وہ جو ہے وہ سات عرش کے نیچے عمال کرنے والوں میں سے ایک عمل اس نے کر لیا سر وہ ساتوں کے ساتوں کر لے دین ٹوٹل پیکج کا نام ہے یہ پک اڈ چوز نہیں ہے اور ڈاکٹر سراہ صاحب اکثر کہا کرتے تھے نا کہ یہ ٹوٹل پیکج ہے آپ نے اپنی مرضی کا دین نہیں لینا ٹھیک ہے تو وہ تو خیر بڑے سخت جملے بولا کرتے تھے کہ یا لینا ہے تو پورا لو نہیں تو دفع ہو جاؤ وہ یہ لفظ بولا کرتے تھے اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے ہے یہی ہے دفع ہو جاؤ والی بات اس کو سپورٹی وہ چیز ہے اے اہل ایمان پورے پورے اسلام میں داخل ہو بلکہ اللہ نے تو منافقین کی روشت یہ کہی ہے کہ جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو وہ تمہارے ساتھ چلتے ہیں اور جب برے حالات ہوتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں سورہ الحاج میں ہی آیا ہے کہ بال لوگ ہیں وہ دین میں کنارے کنارے پر چلنے جاتے ہیں کہ سب کچھ ہیپی ہیپی چلتا ہو جیسے ہی ذرا تکلیف ہو پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ تکلیف کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا بہت آسان ہے جیسے ہی مشکل وقت یہ تکلیف کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا بہت مشکل کام ہے سوائے ان لوگوں کے لئے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس لئے میں کہتا ہوں ایسی والے کمروں میں ایسی والی مسجد میں بیٹھ کے زہد و ورا کی باتیں کرنا اور صحابہ اکرام کے جناب وہ یرموگ اور قادشیہ کے واقعات سنانا کہ جی وہ اتنے ان کو زخم آئے اور یہ ہوا کیونکہ مجھے تو کوئی زخم نہیں آرہا مجھے تو مچھر بھی نہیں کاٹے گا میں نے تو وہ الیکٹرک وہ لگایا ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے مشکل وقت میں معاملات کو لے کے جننا یہ ذرا مشکل کام ہے جلا کے